بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اللہ اکبر اس وطن کی بنیاد رکھی گئی اور اس خاک میں اس مٹی میں ہمارے خون میں ہمارے لہو میں یہ بنیادیں موجود ہیں تو یہی وجہ ہے کہ جب ہمیں دشمن آزمانے کی کوشش کرتا ہے یا ہمیں آزماتا ہے تو ہم اس کا موت توڑ جواب دیتے ہیں کیونکہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوتی ہے تو آج ستائیس سروری کا دن ہے اور اگر ستائیس سروری کے دن کی بات کی جائے تو وہ یہ وہ دن ہے کہ جب ایک بڑا سرپرائز دیا گیا سو کال جمہوری ملک بھارت کی جانب سے پاکستان کو کہ جناب سٹرائکز کیے گئے ہیں اور سٹرائکز کیے گئے ہیں پاکستان کے اوپر اور جس طرح سے تیارے داخل ہوئے ان کو بھگایا گیا ان کو مار گرایا گیا وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے موجود تھیں اور وہ ہم نے کر دکھایا اس کی وجہ یہی تھی کہ جب ہم قوموں کی بات کرتے نا تو قومیں اسی بنیاد پر بنتی ہیں کہ جب آپ بہدر ہوں آپ شجاعت رکھتے ہوں اور پھر کچھ کرنے کا حوصلہ رکھتے ہوں وطن پر مر مٹ جانے کی طاقت رکھتے ہوں اب آج کا دن یعنی جو ستائیس پروری کی ہم بات کرتے ہوں پاکستانی قوم کے لیے بہت زیادہ فخر کا دن ہے اسے جوش و جذبے سے منایا جائے گا اس بات کا اعلان کیا گیا کیوں اس کی وجہ یہی ہے کہ جب پاکستان نے دشمن کو زلط آمی سبق سکھایا اس کا غرور خاک میں ملایا کہ جناب ہم کر کے دکھاتے ہیں ہم کہتے نہیں ہیں اور اگر ہم کہتے بھی ہیں تو پھر بچ کے رہو اور پھر ایسی جو دن ہے وہ پوری قوم فخر سے منایا کرتی ہیں جو یہ ہمارا سرمایہ ہے اساسہ ہیں یہ لوگ جن کی وجہ سے ہماری آنے والی نسلے سکون میں رہتی ہیں آج کے دن ہم ایک شو کر رہے تھے پچھلے سال کے اگر آپ کو بات بچائیں تو ہمارے ساتھ کچھ فیملیز موجود تھیں جہاں جو آج بھی ہمارے ساتھ اس سیٹ پر موجود ہیں ان کا تعریف بھی آپ سے کرائیں گے ان سے گفتگو ہو رہی تھی تب ہی جوہنا وہ یہ خبریں آنا شروع ہوئی اور سب صویر پاکستان میں ہی یہ خبریں آپ تک بریک کی گئی تھی تو جو فیملیز ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا تعریف بھی آپ سے کراتے چلتے ہیں مجھے جوائن کر رہے ہیں دو شودہ کی جوہنا وہ پیرنٹس ہیں اور اگر ان کی بات کی جائے تو جب ہم خصوصی طور پر یہ سیگمنٹ کر رہے تھے اور باتچیت ہو رہی تھی تو یہ خبریں آ رہی تھی تو یقین کریں کہ وہ جوش و جذبہ ہے وہ فیلنگ ہے وہ بلکل جوہنا وہ ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے تو ہمارے ساتھ سید یاسر عباس صاحب کے جوہنا وہ والد موجود ہیں ستارہ بسالت جوہاں ان کو دیا گیا لیفٹیننٹ تھے پاک نیوی میں تو آپ کو ویلکم کریں گے کرنل جعفر صاحب آپ ٹھیک ہیں کیسے ہیں میں آپ سے جانوں گے ضرور کہ اس دن اور آج وہ کیا فیلنگ ہے اور کیا آپ کے تاثرات اور جذبات ہیں ساتھ ساتھ ہمیں جوان کریے ہیں والدہ کرنل شراز علی خان شہید ہے اور جو ہے وہ موجود ہیں ہمارے ساتھ اور اس دن بھی موجود تھی تو اس ایک سال کے اندر وہ کیا چینجز آئے اور پھر آج ہونے والے واقعے پر کیا تاثرات ہیں وہ ساری چیزیں جاننے کی کوشش کریں گے اسلام علیکم کیسی ہیں اللہ علیکم اسلام شکر الحمدللہ آپ کیسی ہیں الحمدللہ بالکل ٹھیک ہو اس دن بھی آپ یہاں پر ایسا لگ رہا ہوگا کہ ریپیٹیشن ہے جنہا آپ بالکل آج ہم اس دن کو ریکال بھی کر رہے ہیں اور پھر یہ جو ساری چیزیں ہوئی پاکستان میں جس طرح سے جرد بہادری کا مظاہرہ کیا گیا کیا جذبات ہوتے ہیں آپ کے ایسے وقت جذبات تو یہ ہے کہ آج ہی کے دن اسی چینل پر میں اسی وقت آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی جب خبریں آئیں کہ انڈین جہاز گرائے گئے ہیں تو جو جوش جذبہ میں نے اس چینل پر اس وقت اندر میں بیٹھی تھی باہر تو مجھے نہیں پتا تھا لیکن وہ جو جذبہ میں نے دیکھا تھا کہ سب بچے یہ لوگ اتنا خوشی سے چیخ رہے تھے ہوئی انڈیا کے ہم نے جہاز گرا دی ہیں تو مجھے اس وقت بھی یہی فیلنگ آئی تھی کہ آج میرے بچے کی پھر جیت ہوئی ہے یہ جیت میرے بچے کی ہے اور جو ہم نے اس وطن پر قربان کیے ہیں یہ ان کی جیت ہے تو مجھے ایسا ہی لگا کہ میرا بچہ بھی اس وقت خوش ہے کیا بات ہے اور بالکل جو لوگ قربانیاں دیتے ہیں ان کی قربانیاں رائے گا نہیں جاتی اس خون کا اس مٹی کا اساسہ ہے یہ سارے ہمارے جو شہدہ ہیں جعفر صاحب جب ہم بات کرتے وہ جوش جذبہ وہ آتا ہے آپ بھی یہاں پر موجود تھے کیسا فیل کر رہے تھے اس وقت جب یہ خبر آئی اور ہم نے یہاں پر بریک کی تو آپ کی کیا تاثرات اور جذبات تھے اس وقت میری بزرگ پیٹھیں ہیں یہ بھی ہم ساتھ ہی تھے اس دن بھی وہ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ اس لمحے سے پہلے جب ہم یہاں موجود تھے تو کچھ تھوڑی سی فیلنگ تھی کہ ہم نے ابھی تک کچھ کیا نہیں ہے تو جب میں آ رہا تھا یہاں پر اور شام میں یا ایک دن پہلے لوگوں سے باتچیت ہو رہی تھی تو وہ یہی کہتے کہ کیوں نہیں کیا ابھی تک کچھ ہماری طرف سے کوئی جواب نہیں ہے مطلب لوگوں میں ایک بڑا بیچینی سی تھی مایوسی نہیں تھی بیچینی تھی تو جب ہم یہاں بیٹھے ہوئے جب ہمیں اسی جگہ پر وہ اطلاع ملی تو مجھے ایسے لگا جیسے کہ پاکستان نے کوئی ایسا کارنامہ انجام دیا ہے جس میں کہ ہم بہت آگے نکل گئے سیڈنلی اور اسی سٹوڈیو میں جو سارے لوگ تھے جتنا سٹاف موجود ہے ایسے لگتا ہے جیسے کوئی عید کا سما ہے جیسے کوئی پٹا کے چل رہے ہیں اور کوئی جشن منایا جا رہا ہے وہ والا سما تھا اور وہی جب یہاں آ رہے تھے تو راستے میں میں وہی سوچ رہا تھا کہ لگ رہا ہے کہ پھر آج اسی طرح ایک عید کا دن ہے اور عید کی طرح سے خوشیاں منائی جا رہی ہیں کیا بات ہے جیسے کہ کہہ رہے ہیں نا کہ ابھی جعفر صاحب بھی یہ لگ رہا تھا اور واقعی وہ جو جذب یہاں سارے کام ہو رہے تھے ساری چیزیں ہو رہی تھی لیکن اس کی بابا جو جو دل تھا نا وہ بڑا خوش تھا کیونکہ وہ جو احساسات تھے وہ جو جذبات تھے وہ بلٹن ہے کیونکہ یہ ملک بنایا گیا قربانیوں سے بنایا گیا ہم نے اس میں اپنے لہو سے جانا ہمارے بزرگوں نے ہمارے آباو اجداد نے اپنا لہو دے کے اس وطن کو بنایا ہے اس قوم کو بنایا ہے تو وہ چیزیں ہمارے اندر آج بھی موجود ہیں سلام آئیے ویلکم تو در شو اور یہ ہم سب کا پاکستان اور بہت سوڑا پاکستان ہے آج کے دن کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ جب پاکستان کے لئے جذبات کی بات ہوتی ہے اور دشمن کو موہ توڑ جواب دینے کی بات ہوتی ہے سب تو پہلا تھے تو اڈتا نوال یعنی آپ کا تھانکس تو بات یہ ہے کہ جیسے ہمارے پاکستان میں جتنی بھی منورٹیز ہیں خواہ وہ کرسچن ہیں ہندو ہیں سیکھ تو ہم ہیں تو وہ سارے ہمارے بھائی ہیں اور میں یہ بڑے دعوے کے ساتھ سپیشلی ہندوستان کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم اپنے پاکستان میں بہت خوش ہے سپیشل تھنکس پاک آرمی کا اور امران خان صاحب کا جنہوں نے ہمارا کرتار پر گردوارا کوریڈور بنائے بلکل اور سکھ قوم اے تھوانو میسج دینا چاہتے ہیں کہ جیڑے ساڑے مسلمان ویرہ دیتے تسی ظلم کرنڈے ساڑے اللہ تعالیٰ دے کار مسیطانو ٹاونڈے اے موڑ جو نہیں تے سکھ قوم اور ساڑے مسلمان پریوارانو اپنے کارا دے بیچے گردوارا صاحب کھول دیتے رہے پانچ پانچ ہزار بندے گردوارے بیچے کھوڑ کے انہا مسیطان جدہ مسیطان جاپا نماز پڑھ دے ہاں اسی طرح گردوارے میں ان کے لیے صحب بچھائی اور ان کو ٹوپییں دیں اور وزو کرا کے بقیدہ نماز ان سے پڑھائی اور ہم یہ سپیشل بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ مت سمجھے کہ ہمارے مسلمان بہن بھائی جو ہندوستان میں وہ اکیلے ہیں بلکہ پوری سکھ قوم ان کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ آپ اپنی حرکتوں سے باز آجائیں ہم پاکستانی قوم بہت جذباتی قوم ہے اور اپنے دین اپنے ملک کے لیے جان لے بھی سکتے ہیں اور دے بھی سکتے ہیں بلکل ایسے کیا بات ہے زبردست اس کے اکارڈنگ جسی نے بات کر دیا اور ساتھ ساتھ ہم اس دن کی بات کرتے ہیں جو حالات اور واقعات کی بات کرتے ہیں ہم تو اسے ایزا چیلنج لیتے ہیں کہ یہ دن ہمارے تاریخ میں آیا تو ہم نے کر دکھایا اور ہم آگے بھی کریں گے یہ میسج آپ کے لیے کافی تھا آپ پاؤں تلے آپ کے زمین نکل گئی شاہد لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ایرمارشل ریٹائر ان سے بات کرتے ہیں شاہد لطیف صاحب آج جب ستائیس پروری کی بات کرتے ہیں وہ عظیم دن جب پاک فضائیہ نے بھارت کو ظلط آمیز شکست دی اور انہیں سبق سکھایا بتا دیا کہ آج ہم جو قوم ہے وہ کون ہے پاکستانی قوم تو آپ کے کیا جذبات ہے اور کیا کہنا چاہیں گے آج کے دن کے حوالے سے آپ کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ ایسی فوج جو ہم سے بڑی ہے ہماری فوج میں ایسی کیا طاقت ہے کون سی ایسی قولٹیز ہیں پاک فضائیہ کی اگر خاص طور پر بات کریں تو وہ دوسری حفاظ سے اس کو ممتاز کرتی ہیں کیا وہ جذبات ہیں احساسات ہیں کیا چیز آپ اس کو ریٹ کرتے ہیں دیکھیں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہمارا ایمان اور ہمارا وہ جذبہ کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں کرتے ہیں اور ہمیں موت کا کوئی ڈر نہیں ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں اللہ خود قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ انہیں مردہ مت کہو وہ زندہ ہے ان کا رزق بھی ہم مہیا کرتے ہیں تو جب اتنا بڑا اللہ پاک کی طرف سے ہمیں خوشخبری ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں جنگوں میں مارے جاتے ہیں وہ شہید ہیں اور شہادت کا رتبہ ہم سب جانتے ہیں بہت بڑا رتبہ ہے لہذا یہ ہمارے دل سے اس خوف کا ختم ہونا کہ ہمیں اپنی جان دیتے ہوئے ہمیں کوئی نقصان نہیں اس کا فائدہ ہے سب سے بڑی یہ بات ہے اس کے بعد یہ ہے کہ ہماری ٹریننگ اس طرح ہوئی جس کے تحت ہمیں بتایا گیا کہ دشمن ہم سے کئی گناہ بڑا ہے اور اس کو ہم ٹریننگ کے ذریعے ہی اس پر قابو پا سکتے ہیں تو ہماری ٹریننگ بھی اسی انداز سے ہوتی ہے کہ جی بڑے دشمن کا مقابلہ ہم نے کیسے کرنا ہے تو یہ وہ چیز ہے جو دنیا کی باقی ملکوں کی جئیئر پاورز ہیں اس سے بالکل مختلف ہے اور اسی کے تحت ہم نے انیس سو پینسٹھ میں بھی بہت فتح حاصل کی اور یہ جو بالا کوٹ اور یہ جو ستائیس فروری اللہ واقعہ ہے جس میں دشمن کو بری طرح ناکامی ہوئی اس میں بھی ہم نے فتح حاصل کی یہ اللہ کی مدد سے اور ہمارے اس ایمان کے جذبے کے تحت ہوا جس میں ہمیں یقین ہے کہ دشنڑنا جو ہے یہ صرف بلکل ایسے ہی ہے بہت شکریہ شاید لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے بہت خوبصورت گفتوں کے بات ہوتی ہے کہ جذبات پیدا ہے ہمارے اندر احساسات ہے وہ ایمان کی طاقت ہے کیسے پیدا کر دیتے ہیں بچوں میں آپ لوگوں دیکھیں یہ تو ہمارے مذہب کی بھی ایک بنیادی تعلیم ہے بے شک ہے کہ اللہ کی اور پھر جیسے برگیڈیر صاحب نے فرمایا کہ ہمارے ساتھ اللہ کا ڈائریکٹ وعدہ ہے یہ شہادت ہر کسی کو نہیں ملتی اس کی خواہش تو نبیوں پیغمبروں میں نے بھی کی ہے لیکن کسی کسی کو اللہ تعالیٰ نے یہ دی ہے تو اس لیے ہمارے بچے جو ہیں ایک تو فوجی گھر گھر میں پلتے بڑھتے ہیں تو ان کی تو بچپن سے ہی تربیت ایسی ہوتی ہے اور وہ اپنے باپ کو دیکھتے ہیں کہ میرا باپ کیا کر رہا ہے کدھر جا رہا ہے تو ان کے شروع میں ہی ان کے دل و دماغ میں یہ بات ہوتی ہے صحیح کہ پھر جب یہ رتبہ مل جاتا ہے جس فیملی کو اس کی کیا ہی بات ہے ماشاءاللہ اب میں جب باہر نکلتی ہوں تو لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ شیراز کی ماں نہیں ہیں آپ قوم کی ماں ہیں بلکل ایسا ہی ہے تو میرا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے بلکل ایسا ہے اور واقعی ہے میں تو آپ کو کیا ہی ماں جی رہی ہوں کیونکہ یہ دیکھیں نا یہ وہ ماں ہیں جو کہ ایسے سپوتوں کو سیستی ہیں ان کو پروان چڑھاتی ہیں اور پھر اپنے بچوں کو جو نا وہ وطن پر قربان کرتی ہیں لیکن ابھی بھی اسی سمائلنگ فیس کے ساتھ جو نا وہ گفتگو کر رہی ہیں ہم اسے ممتاز کرتے ہیں اور ہم مو توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں ہمیں یہاں پر بریک لینا ہے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو مزید بڑھائیں گے اور بھی کچھ مہمان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے آپ بھی کہیں مجھ جائیے گا ہمارے ساتھ رہیے صبح صبح میرے پاکستان ہمارے ساتھ رہے ہمارے ساتھ رہے نہیں ہمارے ساتھ رہا ساتھ رہے انگے گفتگو دا موسیقی